بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑ چکی ہے سات اکتوبر دوہزار تیس کو پیش آنے والا واقعہ سبو ساڑھے چھے ودی کی بات ہے اس وقت زیادہ تر اسرائیلی اپنے گھروں میں سو رہے تھے اچانک ائر ریڈ سائرن بجنے لگے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کے شہروں پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ برسنے لگے یہ سب کچھ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ جانیں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے محترم ناظرین اصل میں ہوا کچھ یوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصے میں مسجد اقصہ کے اندر یہودی ظاہرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی کچھ نہ کچھ وہ ڈسٹرمبس چل ہی رہی تھی حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ کی پٹی کے اوپر خاص طور پر جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے دوزر ساتھ میں اس کو حماس نے فتح کیا اس کے بعد یہاں پر موجود کچھ گڑبر شروع ہوئی لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ معاملہ خراب ہو جائے گا پچھلے پچاس سالوں میں اسرائیل پر سب سے بھیانک ہونے والا حملہ یہ حملہ ہے اسرائیل ڈیفینڈ فورسز کا کہنا ہے کہ دوزار دو سو راکٹس فائر کیے گئے حماس گروپ کہتا ہے کہ پانچ ہزار راکٹس فائر کیے گئے ہیں عام طور پر اسرائیل کے پاس ایک آئرنڈ ڈوم سسٹم ہے یہ دنیا کا ون آف دی بیسٹ ائر ڈیفینڈ سسٹم میں سے ہے جب بھی راکٹس کی اس طریقے سے برسات ہوتی ہے تو یہ لیٹسٹ میلیٹری سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ان راکٹس کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ہوا میں زائع کر دیتا ہے اس سے اسرائیل کا ملک شفاظت میں رہتا ہے لیکن یہاں پر بیسٹ منٹ کے اندر پانچ ہزار راکٹس فائر کیے گئے ان کا آئرنڈ ڈوم سسٹم بھی فیل رہا کیونکہ اس بار سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تین طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا پانی کی سائیڈ سے فضائی سائیڈ سے اور پیدل بھی اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس بار تاریخ میں پہلی بار ہماس نے اسرائیلی فوجیوں کو قید بھی کیا ہے ہر مرتبہ اسرائیل نے پہل کر کے ہزاروں شہید کیے یعنی نسل کشی ہو رہی تھی ہر رمضان میں پندرہ سو سے دو ہزار شہید ہو جاتے تھے پھر مسلسل افرادی قوت اور زمین کی کمی میں یہی بہترین فیصلہ تھا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو مگر ہماس نے مسلم ممالک سے مایوس ہونے کے بعد ایک بروقت اور دلے رانہ فیصلہ کیا یہ جنگ فلسطین کی بچی کچی زمین کی آخری جنگ تو ہو سکتی ہے مگر ہماس کی قیادت کے پاس مسلسل شہید ہوئے مقدس زمین کے تناظر میں یہ ایک آخری آپشن رہ گیا تھا اب پہلے سب شہید ہو جائے مگر ان کے نام ہمیشہ بہادر مردوں کی فیرست میں شامل رہیں گے نہ کہ بزدل غلاموں کی فرست میں اللہ پاک تمام مجاہدین کی مدد فرمائے آمین یہ ہے ایمان اور یہ ہے وہ جنگ جس کی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے ایک صف نماز پڑے اور ایک صف مقابلہ کرے گی یہ پاکستانی قوم میں یہ جذبہ جہاد یا بس ہم گھر بیٹھے زبانی فائرنگ کریں گے یہ حال ہے فلسطینیوں کا جنگ کے بچو بیٹ بمباری اور فائرنگ کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوات الا باللہ انشاءاللہ یہ یہودیوں کا قبرستان یہی غزہ میں بنے گا نصر من الہا فتحن قریب امید ہے کہ امن و امان اور سکون دیکھنے کو ملے لیکن ابھی کے حالات تو یہی بتاتے ہیں اور یہی لگتا ہے کہ جنگ مزید آگے چلنے والی ہے تو میری تمام دیکھنے والے ویور سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کر دیجئے اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے آمین سم آمین